موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج بودھ چپیس اگس سال دوہزار بیس ہے میں آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی بلوچ کومی رہنما بکٹی قبال کے سربراہ شہید نواب محمد اخبار خان بکٹی کی شہادت کو چودہ سال کا عرصہ مکمل انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گزشتہ روز ہی سوشل میڈیا پر شہید نواب اخبار بکٹی کا ایش ٹک استعمال کر کے زبردر خراج تحسین پیش کی جارہی ہے زیلہ کولوں میں دو مختلف مقامات پر کابس پورسز پر حملی کیے گئے یونیٹڈ بلوچ آرمی وائس فور بلوچ مسین پرسنس کے اتجاج کو چالیس ہزار انچاس دن مکمل ہو گئے ہیں بیو سو کے چیرمین نظیر بلوچ آتف بلوچ اور دیگر نے کیپ کا دورہ کر کے لوائکین سے اظہار یقچے دی کی بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں پاکستانی فوج کی گاڑی نے نیا آباد کراس پر ایک موٹر سائیکل سوار کو کچھل دیا جو موقع پر حلاق ہو گیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے بلوچستان سے متعلق خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ قومی رہنما بکٹی قبیلے کی سربراہ شہید نواب محمد اکبر خام بکٹی کی شہادت کو چودہ سال کا عرصہ مکمل انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گزشتہ روز سے ہی سوشل میڈیا پر شہید نواب اکبر بکٹی کا ہیشٹیک استعمال کر کے زبردست خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے بلوچ قومی تحریک اور بلوچ سیاست کی تاریخ میں ایک دیوے کل کردار کے مالک بزرگ بلوچ رہنما کو چھبیس اگست دو ہزار چھے کو پاکستانی فوج نے سابقہ پاکستانی صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے حکم پر ایک خون خوار آپریشن میں ان کے ساتھیوں کے عمرہ شہید کر دیا تھا پاکستانی ریاست نواب اکبر خام بکٹی کو شہید کر کے اس عمل کو اپنی کامیابی تصور کر رہی تھی لیکن ان کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک جاری اور ساری بلوچ سیاسی و مسلح مضاہمت نے پاکستانی ریاست اور فوج کی اس سوچ کو ناکام اور مسترد کر دیا ہے اور بلوچ قوم اپنے بزرگ رہنما کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلوچستان میں ہر تال سمیت قرآن خوانی کا احتمام کرنے اور دنیا بھر میں ان کی یاد میں پروگرام اور ریفرنسز کا انعقاد کر رہی ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے رہنما مزار بلوچ نے میڈیا میں نامعلوم مقام سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج ہماری سرمچاروں نے زلہ کولو میں دو مختلف مقامات پہ قابض فورسز پہ حملے کیے چپی کچھ کے مقام پہ چوکی نمبر چھے پہ ہماری سرمچاروں نے بھاری ہتیاروں سے حملہ کر کے قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا جبکہ دوسرا حملہ بھی کولو کے علاقے ایرنیٹ کے مقام پہ قابض فورسز کے کانوائے پہ ہماری سرمچاروں نے گھات لگا کے کیا جس میں قابض فورسز کے متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے مزار بلوچ نے ان دونوں حملوں کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حملے قابض فورسز پہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ لبرائشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کے دفاتر فون کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح دیرہ بکٹی کے علاقے سوئی میں درنے جنگ کے مقام پر عام آبادی پر فوجی آپریشن کے غرص سے آنے والے پاکستانی فورسز اور ان کے مقامی ڈیتس کارٹ کے حلکاروں کے قافلے پر راکٹ لانچروں اور خودکار ہتیاروں کے ساتھ حملہ کیا میرام بلوچ کا کہنا تھا کہ ہی گھنٹوں رہنے والے دو بدو جھڑپ میں ایک مقامی ڈیتس کارٹ کے کارندہ سمیت ساتھ اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ گاڑی کو بھی نقصان پہنچا وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار انچاس دن مکمل ہو گئے بی ایسو کے چیرمن نظیر بلوچ آتف بلوچ اور دیگر نئے کیمپ کا دورہ کر کے لواہقین سے اظہار یک جہتی کی لاپتہ جان محمد امداد اللہ حسان کمرانی حزب اللہ کمرانی اور جہانزب کے لواہقین نئے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ قرب دکھ اور بیبسی کی یہ داستان ان ماں کی ہے جن کے جگر کے ٹکڑے کئی برسوں سے لاپتہ اور مختلف زندانوں میں ظلم تشدد کی چکی میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان میں سے کئی ایک اپنی زندگی کی بازی ہار کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن ان کے لواہقین کو اس بات کا علم تک نہیں ہے در اسنا مستن کی رہائشی لاپتہ امداد اللہ کے لواہقین نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا اور ان کے جبری گمشدگی کے تفصیلات وی بی ایم پی کے پاس جمع کی ان کے بھائی نے بتایا کہ امداد اللہ ولد مولوی محمد حنیف کو مئی سال دوہزار چودہ کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گھر پر چھاپا مار کر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا بعد ازا پندرہ روز بعد انہیں رہا کر دیا گیا لیکن پانچ مئی کو انہیں اس پلنجی سے موٹر سائیکل پر آتے ہوئے دوبارہ خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے لاپتہ کیا جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے انہوں نے بتایا کہ جب انہیں پہلی بار لاپتہ کیا گیا تو خفیہ اداروں کے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کے ساتھ فرنٹیر کور اہلکار وردی میں موجود تھے احتجاجی کیمپ میں موجود لاپتہ جان محمد بلوچ کی زوجہ نازیہ نے بتایا کہ 26 جولائے سال 2015 سے جان محمد جبری گمشدگی کا شکار ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جان محمد بلوچ کو بازیاب کیا جائیں بلوچستان کے ساحل شہر گوادر میں پاکستانی فوج کی گاڑی نے نوکاباد کراس پر ایک موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا جو موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ گاڑی میں سوار اہلکار جائے وقوع سے فرار ہو گئے شخص کی شناخت ڈاکٹر اکبال بلوچ کے نام سے ہوئی ہے خیال رہے گزشتہ ہفتے پاکستان کوسٹ گارڈز کی تیز رفتار گاڑی نے اتھل میں موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ماں بیٹے سمیت پانچ افراد موقع پر ہلاک جبکہ پانچ دیگر زخمی ہوئے پاکستانی کوسٹ گارڈز کے گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو اتھل میں تین الگ موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا تھا اسی روز تربت میں بھی پاکستان ایف سی کے تیز رفتار گاڑی نے ائرپورٹ کے قریب ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان کو کچل دیا جس کے نتیجے میں سرشار ولد عبدالروف شدید زخمی ہوئے بلوچستان کے زلہ مستنگ میں کھٹکوچہ کے علاقے میں بیدرنگ کے مقام پر مرکزی شہرہ پر قلات سے مستنگ آنے والے فوٹبالروں کی ایک آلٹو کار اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں آلٹو کار میں سوار تین فوٹبالر جام بہق ہو گئے جن کی شناخت ماجد، آمیر اور نور محمد کے نام سے ہوئے جبکہ دو فوٹبالر عبدالمالک اور وسیم زخمی ہو گئے لیویز فورس موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمی کو فوری طور پر نواب غوث بخش ریسانی میموریل ہسپتال منتقل کر دیا حادثے میں آلٹو کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی حادثے کے شکار ہونے والے آلٹو کار میں سوار افراد قلات کی رہائشی تھے اور فوٹبال میچ کھیلنے قلات سے مستنگ آ رہے تھے کہ بدرنگ کے مقام پر حادثے کے شکار ہو گئے واشق کے سب تحصیل شاہ و گیڑی کے علاقے جہلاوار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بیسے میں کا رہائشی محمد رفیق ولدی در محمد حلاق ہو گیا لیویس فورس شاہ و گیڑی نے نائب تحصیل دار محمد حاشم کمرانی کی سربراہی میں موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر کے نامعلوم ملزمان کا پیچھا شروع کر دیا کولو کے علاقے تنبو میں گزشت شب جہاں خان نامی بتیس سالہ نوجوان نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے خاندانی ذرائع کے مطابق وہ طویل عرصے سے ہم گزشت شب انہوں نے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کی لیحاج خدا رحیم ہائی سکول سے تیرہ سالہ ظہور احمد کی لاش برامد ہوئی ہے ظہور احمد بیس اگست بروز جمعرات سے لاپتہ تھے تاہم اغواہ و قتل کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں منگل کو کوئٹا کی علاقے خیزی چوک پر ڈمپر اور وین کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں ایک بچہ جان بہق جبکہ خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش اور عرصہ کی حوالے کر دی گئی منشیات کے خلاف آگے ہی مہم کمیٹی کا دوسرا اجلاس ڈگاری کوہن میں منعقد ہوا اجلاس میں موجود کمیٹی اراکین نے تجاویز دی کہ جس طرح شروعاتی مرحلے میں علاقائی اعتبار سے منشیات کے اڑے مالکان کو ملاقات کر کے منشیات کے کاروبار کو ترک کرنے کا کہا گیا لیکن دو دن بعد وہ حسب روایت اپنی دھندے اور حرکتوں سے باز نہیں آئے اسی طرح اب یو سی گھنہ کے تمام پولیس چیک پوسٹس اور آرمی کے چیک پوسٹ کے انچارج سے ملاقات کر کے انہیں تمام صورتحال اور ابتدائی معلومات فرام کیے جائیں گے کمیٹی اراکین کا کہنا ہے کہ مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جا چکا ہے جس کے تحت آج ایک علاقائی وفت کی صورت میں پولیس اور آرمی کے چیک پوسٹوں پر جا کر انچارج کو منشیات کے برخلاف مہم کے حوالے سے آگا کیا گیا یہ تیسارن بلوچ اب علاقی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلہ کراچی کے مختلف علاقوں میں الکی اور تیز بارش ہوئی ہے جس میں سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، نارت کراچی، ناغن چورنگی، مسلم ٹاؤن، بپرزون، لس بیلا، گارڈن، گرو مندر، لیاکت آباد، گلشن اقبال، گلستان جوار، ملیر، شاہ پیسل کالونی، ائرپورٹ، لانڈی، کورنگی، ڈیپینس، کرپٹن، ایمی جنہ روڈ، سدر، آئی آئی، چندہ، اندیگر روڈ، اورنگی ٹاؤن، بلدیا ٹاؤن، شیرشاہ، لیاری، لی مارکیٹ، جونہ مارکیٹ، کارادر، میٹادر، ٹاور، کیاماری سمیت شہر بر میں الکی اور تیز بارش ہوئی ہے محکمہ موسمیات نے شہر کے کچھ علاقوں میں پچاس سے ستر میلی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا تاکہ باز علاقوں میں ستر میلی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے ادھر سندھ کے مختلف شہروں میں رات گئے ہونے والی توپانی بارش نے تباہی مچا دی اسلام کوٹ، ننگر پارکر، تر پارکر، عمر کوٹ، عیدرابا، ٹھٹا، بدین، میرپورکا، سکیرپور، لڑکانا، سکر، شہید، بینظیر آباد، سانگڑ اور دادو میں آندی و گرچ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے پیٹر ٹرپ کر جانے کے باعث متحد علاقوں میں بجلی کی پرامی محتل ہو گئی کپاس سمیت دیگر کڑی پسلوں کو شدید نقصان پہنچا ٹھٹا جمپیر کے قریب ندی میں تیز باؤ کے باعث دو اپراد موٹر سائیکل سمیت بہ گئے عیدراباد میں رات بار ہونے والی توپانی بارشوں نے تباہی مچا دی اب تک 133 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے لطیپ آباد، قاسم آباد کے نشیبی علاقے زیر آب آگئے کراچی میں گزشتہ روز سے بارش جاری ہے سینکڑوں گروں میں بارش کا پانی داکل ہو گیا ہے جبکہ شہر کا نکاسی ہے آپ کا نظام اپلوج ہو کر رہ گیا انتظامیاں نے آتھ کڑے کر لیے عیدراباد میں گزشتہ شام سے شروع ہونے والی توپانی بارش کا سلسلہ گرچ چمک کے ساتھ مسلسل جاری ہے انتظامیاں کے دعوے اور انتظامات 133 میلی میٹر بارش بہا لے گئی ڈپٹی کمیشنر عیدراباد پواد سومروں کے جنریٹرز کے ذریعے بارش کے پانی کی نکاسی بھی کام نہ آ سکی اسکو کے دوستوں سے زائد پیڈرز بند ہونے سے واسا کے پمپنگ اسٹیشنز بند ہو گئے شہر کے شارعیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں گھروں میں پانی داکل ہونے کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہیں شدید موصلہ دار بارشوں کے باعث سرکاری دپاتر اور اسپتالوں میں تین سے چار پٹ پانی جمع ہے نکاسی ہے آپ کا نظام درم برم ہو کر رہ گیا اور انتظامیاں مفلوج ہو گئی ڈپٹی کمیشنر پواد سمرو کہتے ہیں کہ اسکو کے جانب سے بجلی بحال کر دی جائے تو نکاسی کا عمل بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے ایدراباد میں 133 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے میر پورکاس میں 144 اور بدین میں 87 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش کے باعث اسکو ریجن کے 150 کے قریب پیڈر سٹریپ کر گئے ایدراباد لطیپ آباد کاسم آباد اور ٹنڈو جام سمیت متحد علاقوں میں بجلی کی پرامی محتل ہو گئی اسکو اکام کا کہنا ہے کہ بحالی کا کام جاری ہے واسا اکام کا کہنا ہے کہ شہر کے بیشتر پمپنگ اسٹیشنز پر بجلی دستیاب نہ ہونے کے باعث نکاسی آب میں پریشانی ہے زلہ بدین میں کل سفیر تین بجے سے مسلسل پڑھنے والی شدید بارش نے جلتہ لیک کر کے رکھ دیا طویل دوران یہ کہ مسلسل بارش نے نشیبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ بارش کا پانی مختلف علاقوں میں گھروں میں داکل ہو گیا زلہ بدین کے تمام علاقوں میں گزشتہ تین بجے سے شروع ہونے والی تیز بارش بغیر کسی وقت پہ کے رات بر برستی رہی اور بارش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے مسلسل تیز بارش نے معمولات زندگی درم برم کر دیئے ہیں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں داکل ہو گیا ہے جبکہ گزشتہ روز چار بجے سے مرتل ہونے والی بجلی کی پرامی تحال بحال نہیں ہو سکی ہے زلہ کے اکیس لاکھ سے زائد آبادی کو رات اندیرے میں جاگ کر گزارنا پڑی بارش کے سبب دیئی اور شہری علاقوں میں نشیبی علاقے زیرے آب آگئے ڈگری میں بھی شدید بارش ہوئی ہے ڈگری کو دیگر ازلہ سے ملانے والے اہم سڑکوں سمیت تمام راستے پانی میں ڈوب گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ دیر رات سے شروع ہوا ہے اطلاعات کے مطابق مکران کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تربت میں بارش کی وجہ سے ایک گھر کے گرنے کی اطلاعات ہیں جبکہ گوادر میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں مونسون کی تین روزہ بارش کے باعث ملک بھر میں کم از کم نوے اپراد حلاق جبکہ ایک ہزار سے زائد مکانات منندم ہو گئے ہیں شدید بارشوں اور مپلوچ سیورج سسٹم کی وجہ سے کراچی بری طرح متاثر ہوا ہے کراچی میں روان اپتے مزید بارشوں کی توقع ہے روان ماں کے آگاز میں وزیر آزم عمران کان نے وہاں پوجی بیجے تھے تاکہ ریائشی علاقوں سے پانی کے اکراج میں سیول انتظامیاں کی مدد کی جا سکے پاکستان کے بڑے شہروں میں ناکس بلدیاتی انتظامات کے وجہ سے لگ بگر سال ایسے آلات کا سامنا رہتا ہے جکارتا میں پاکستانی سپارت کانے کی امارت کو پروک کرنے سے متعلق ریپرنس کے مرکزی کردار سابق سپیر میجر جنرل ریٹائٹ سعید مصطفیٰ انور کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے تحفظ دیا نیجی ٹی وی کے رپورٹ کے مطابق جکارتا میں پاکستانی سپارت کانے کی امارت قیر قانونی طور پر پروک کرنے پر سابق سپیر کے قلاب ریپرنس دائر کر دیا گیا ہے نیب راولپنڈی نے انڈونیشیا میں تائنات سابق سپیر میجر جنرل ریٹائٹ مصطفیٰ انور کے قلاب اتصاب عدالت میں ریپرنس دائر کیا ریپرنس کے مطابق مصطفیٰ انور نے جکارتا میں سپارت کانے کی امارت قیر قانونی طور پر پروک کی ہے اور ملزم نے قومی قضانے کو ایک آشاریہ تین دو میلین ڈالر کا نقصان پہنچایا نیب ریپرنس میں کہا گیا ہے کہ مصطفیٰ انور نے وزارت سے منظوری لیے بغیر امارت پروک کا اشتیار جاری کیا اور وہ نیب آرڈینس کے سیکشن نائن اے چھے کتاعت اکتیارات کے غلط استعمال کے مرتقب ہوئے دھنیوز نے دوہزار دو اور دوہزار تین میں اس سکینڈل سے پردہ اٹھایا تھا رپورٹ کے مطابق جکارتا میں سپارت کانے کی پروک سے متعلق ریپرنس کے مرکزی کردار سابق سپیر میجر جنرل سید مصطفیٰ انور کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے تاپس دیا افغانستان کے شمالی صبح بلک میں سپیشل پورسز کے ایک کیمپ کے باہر ہونے والے کدکش ٹرک بم دماغے میں دو افغان فوجی اور تین عام شہریوں اور ایک عملہ آور سمیت چھے اپراد علاق اور بتیس اپراد زکمی ہو گئے ہیں منگل کے روز اس کی فوجی ذرائع نے تصدیق کی ہے کتے میں قائم آرمی کی دو سو نوئی کور شائن کے ترجمہ نانی پریزائی نے شنوائی کو بتایا کہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر صبح بلک کے مرکزی علاقے زلہ بلک میں پیش آیا لاشوں کو ایمبولینسز اور پوجی گاڑیوں کے ذریعے پوجی اور شہری اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے عملے میں دو پوجی جوان تین عام شہریوں اور ایک عملہ آور سمیت چھے اپراد علاق جبکہ چبیس شہری اور چھے پوجی جوان زکمی ہو گئے ہیں یہ دماغہ کا اس وقت ہوا جب کیمپ کی نگرانی کرنے والے پوجی جوانوں نے کیمپ کے قریب پہنچنے والے بمبار کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے روکا لیکن عملہ آور نے ایک کلینک کے سامنے گاڑی کو دماغے سے تباہ کر دیا جس سے درجنوں مکان تباہ ہو گئے عسکریت پسند گروہ طالبان نے عملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے میانمار سے بیدکلی کے تین سال مکمل ہونے پر بنگلہ دیش میں روینگیاں معاجرین نے منگل کو کاموش اتجاج کیا ہے اس وقت ایک ملین روینگیاں مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان روینگیاں معاجرین کا آل ناغپتہ بے ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ میانمار میں کئی دیائیوں سے ان کی درپردہ نسل کشی کے باعث وہاں ان کی واپسی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں ترکی اور یونان نے بہرہ روم کے مشرق میں الگ الگ جنگی مشکوں کا اعلان کر دیا ہے آلیہ کچھ عرصے سے ان امسایہ ممالک کے درمیان گیس کے زکائر کے معاملے پر کشیدگی بڑھ گئی ہے یونان نے کریٹ جزیرے کے جنوب میں ایک پوجی مشک کا آگاز کیا ہے جواب میں ترک وزارت دفاع نے بھی اسی علاقے میں اپنی الگ مشکیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے کشیدگی میں کمی کے لیے جرمن وزیر کارجا آئیکو ماس پوری طور پر ترکی اور یونان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں امریکی ریاست ویسکونسن کے شہر کینوشا میں پولیس کی ایک کاروائی کے دوران ایک سیاپام شخص شدید زکمی ہو گیا ہے پولیس کی جانب سے پائرنگ اس وقت کی گئی جب متاثرہ شخص اپنی گاڑی میں بیٹ رہا تھا اور اس کے تین بچے پہلے سے کار میں موجود تھے اس واقعے کے بعد وہاں پولیس کی زیادتیوں کے قلاب مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور متعد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے امریکی ریپبلیکن پارٹی نے نومبر کے صدارتی انتقابات کے لیے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی بطور امیدوار بازابتہ منظوری دے دی ہے اس حوالے سے منقضہ چار روزہ ریپبلیکن نیشنل کنونشن ریاست نارت قیرو لینا میں جاری ہے کنونشن کے پہلے روز ریپبلیکن رینما انہیں اپنی تقاریر میں صدر ٹرمپ کی کامیابیوں کی تعریب کی جبکہ ان کے مددے مقابل ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس موقع پر صدر ٹرمپ نے بھی انتیائی جارہانا کتاب کیا صدر ٹرمپ اپنی مرکزی تقریر جمعیرات کو وائٹ آؤس سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہے